شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقسط الحمدللہ جو آج کا درس ہے حدیث کے قوایت کے بارے میں اور وہ جو بحث آج ہوگی یا درس ہوگا وہ حدیث مرسل کے بارے میں حدیث مرسل کے بارے میں تو مرسل کا معنی کیا ہے لوگت میں اسطلاح میں پھر اس کی چند مثال انشاءالہ دی جائیں گی اور مرسل قابل قبول ہے یا نہیں اور اس کی کیا تعریف ہے انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا اسی طرح مرسل الصحابہ یہ بھی بیان کیا جائے گا مرسل کا معنی ہے یہ اس میں مفہول ہے ارسل یرسل اسو ہے معنی بھیجنا چھوڑ دینا ارسل آپ کہیں ارسل تو رجلہ یا ارسل تو رجلن میں نے آدمی کو بھیجا تو ارسل معنی ہے بھیجنا چھوڑ دینا اس کی دوسری معنی آتی ہے اتمنان اور سکون بروسہ اس ارسل سے تیسری معنی ہے جلد بازی تیزی کہا جاتا ہے ناقتن میں ارسل جلد باز تیز اونٹنی تو اس کا بھی معنی آتا ہے اور اسی طرح چوتھی معنی ہے متفرک علنگ علنگ ٹولیاں اور جماعتیں کہا جاتا ہے جا القوم و ارسالہ قوم جماعت در جماعت آئی تو گویا کے ارسال کے معنی لوگت میں چار معنی ہے چھوڑ دینا گویا کے مرسل میں راوی حدیث کی سند کو چھوڑ دیتا ہے اور ڈائریکٹ روایت کرتا ہے تو اس لیے اس کا نام مرسل ہے اسی طرح مرسل کا معنی ہے تیزی سے گویا کے وہ جلد بازی میں راوی کو چھوڑ دیا اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے روایت کیا اسی طرح اس کا معنی ہے الگ الگ گویا کے وہ حدیث کے الگ کر دیا یعنی حدیث متصلہ ہونی چاہیے تو اس کو انہوں نے کاٹ دیا اور اسی طرح اس کے معنی کیا ہے اتمنار اور سکون گویا کے جو حدیث مرسل بیان کر رہا ہے اس نے جس کو چھوڑ دیا ہے راوی کو اس پر اس کا بروس آئے اس پر اس کا اعتماد ہے تو یہ مرسل کی معنی ہے لوگت میں مرسل اس میں مفہول ہے وہ چیز جس کو چھوڑ دیا گیا ہو اور مرسل وہ آدمی جو حدیث کو چھوڑ دے مرسل حدیث مرسل بیان کرنے والا اور مرسل حدیث مرسل جس کے اندر ارسال کیا گیا ہو مرسل کا معنی ہے اسطلاح میں تین چار اس کی معنی ہے تعریف میں اسطلاحی معنی قائدے میں اس کی معنی ہے یا اسطلاحی معنی ایک تعریف جو ہم نے پیچھلے سال پڑی تھی بیقونی کے اندر امام بیقونی نے جو بیان کی تھی اپنے نظم میں مرسل وہ ہے جس سے صحابی ساقط ہو گیا ہو ہاں اسطلاح میں وَالْمُرْسَلُوا مَا سَقَتَ مِنْهُوا صَحَابِيُوا فَقَتْ کہ مرسل وہ حدیث ہے جس کی اسطلاح سے صحابی ساقط ہو گیا ہو یہ تعریف امام بیقونی رحمہ اللہ کی ہے اور اسی طرح چند علماء کی ہے وَالْمُرْسَلُوا مِنْهُوا صَحَابِيُوا صَحَتْ جزاک اللہ خیرہ کہ مرسل وہ ہے جس سے صحابی ساقط ہو گیا ہو لیکن یہ تعریف امام بیقونی کی ہے اور چند علماء کی لیکن یہ تعریف صحیح نہیں ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ تعریف صحیح نہیں ہے کیونکہ مرسل کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مرسل سے جو راوی گرا ہے وہ صحابی ہے تو صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور ان کے بارے میں کسی بحث کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس صورت میں وہ حدیث صحیح ہوگی تو پھر اختلاف کیا مجال ہی نہیں ہے دوسری تعریف ہے مرسل کی دوسری تعریف کہ مرسل وہ حدیث ہے جس کو بڑے تعبی نے روایت کیا ہو بڑے تعبعین ہیں تعبعین کی تعریف جانتے ہیں کہ تعبعی وہ شخص جس نے صحابہ اکرام کو دیکھا جس نے صحابہ اکرام کو دیکھا اسلام کی حالت میں اس کی تعریف کرتے ہیں التعبع هو مالق یا صحابی جس نے صحابہ سے ملاقات کی لیکن اس میں جو بڑے تعبعین ہیں اگر وہ روایت کریں بڑے تعبعین سے مراد تعبعین تین درجے کے ہیں کیبار اتابعین اوساط اتابعین اور صغار اتابعین کیبار اتابعین وہ تعبعین ہیں جنہوں نے بہت سارے صحابہ اکرام سے ملاقات کی اور ان سے علم حاصل کیا اور اوساط جنہوں نے یعنی تقریباً آدھے سے زیادہ صحابہ اکرام سے ملاقات کی اور صغار جنہوں نے بہت سارے ایک دو صحابہ اکرام سے ملاقات کی تو یہ جیسے عامش ہیں انہوں نے انس کو دیکھا اسی طرح مامزوری ہیں کچھ صحابہ اکرام سے ان کی ملاقات ہے اس طرح سے تو یہ صغار اتابعین تو کہتے ہیں مرسل کی تعریف دوسری کہ مرسل وہ حدیث ہے جس کو بڑے تعبعین روایت کی ہو تو یہ مرسل ہے یہ دوسری تعریف ہے اور تیسری تعریف ہے کہ مرسل وہ حدیث ہے جس کو تعبعین روایت کیا ہو چاہے چھوٹا تعبعی ہو چاہے درمیانی تعبعی ہو چاہے بڑا تعبعی ہو اور یہی تعریف اکثر کی نزدیک راجع ہے یا متاخرین کی نزدیک یہی مانی جاتی ہے تیسری کہ مرسل وہ حدیث ہے جس کی نسبت تعبعین ہے اللہ کے رسول کی طرف کی ہو اور چوتھی تعریف ہے مرسل منقطع کے معنی میں کہ مرسل کسی بھی جگہ سے اگر حدیث کے اندر انقطع ہے سند میں انقطع ہے تو مرسل ہے یعنی منقطع کے معنی میں یعنی سند سے کہیں سے بھی راویہ اگر کوئی گر گیا ہے تو مرسل ہے یعنی منقطع کے معنی میں یہ چوتھی تعریف ہے کچھ فقا کے نزدیک یہ تعریف مشہور ہے لیکن صحیح اور خاصل کے متاخرین کے نزدیک جس کو تابعین نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی تابعی کی نسبت کرنا حدیث کی اللہ کے رسول کی طرف یہ زیادہ صحیح ہے یہ جب باتیں مت کیجئے یہ کب ہے جب کہ قواعد میں استعمال ہو لیکن اگر فعل استعمال کر رہے ہیں یعنی اگر اس میں استعمال نہیں کر رہے بلکہ فعل جیسے تو وہ منقطع میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مرسل میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اگر فیل کا لفظ استعمال کریں کہ فلان ارسال کیا تو وہ مرسل اور منقطع دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے انقطع ہو کسی بھی جگہ سے راوی گر گیا ہو تو یہ مرسل ہے لی سے شروع سے آخر سے کہیں سے بھی اگر راوی گر گیا ہے تو وہ حدیث مرسل ہے یہ چوتھی تعریف ہے منقطع کے معنی میں مرسل تعریف یا مرسل جو حدیث ہے وہ مقبول ہے کہ مقبول نہیں ہے اس سلسلے میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بارہ اقوان اقل کی ہیں لیکن جو انشاءاللہ یاد ہوگا ذہن میں ہوگا اس کو بیان کہا جائے گا مرسل حجت ہے کہ نہیں ہے مرسل حدیث حجت ہے کہ نہیں ہے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے اس سلسلے میں اہل علم کا اختراف ہے تقریبا ابن حجر رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر نے بارہ اقوال نقل کیے ہیں اس میں سے مشہور یا جو یاد ہوں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے ویسے تین قول مشہور ہیں ایک قول ہے کہ مرسل حجت ہے دوسرا قول ہے کہ مرسل حجت نہیں ہے تیسرا قول ہے کہ مرسل حجت ہے لیکن شروعات کیسا ہے تو ان تین اقوال پر آ رہے ہیں چوتھا قول ہے کہ اگر مرسل تابعی قبیر کا ہے تو حجت ہے ورنہ حجت نہیں ہے ہاں کبار و تابعیر کا مرسل حجت ہے ایک قول ہے کہ حجت ہے میں سمجھتا ہوں یہ تین قول بہتر رہیں گے پھر اس کی طرف بعد میں ان کے لکھنانے کے بعد اشارہ کر دیں گے دوسروں اقوال کی طرف ایک قول ہے کہ مرسل حجت نہیں ہے یہ امام مسلم امام بخاری اور اسی طرح امام عوضائی امام زہری وغیرہ کا قول ہے یعنی اکثر محققین کا یہ قول ہے کہ مرسل حجت نہیں ہے کیوں حجت نہیں ہے کیوں کہ مرسل کے اندر راوی ایک محضوف ہے کون ہے کون ہے یہ تابعی کہہ رہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اب تابعی صحابہ اکرام سے روایت کرتے ہیں اور تابعین کے بارے میں ہم نے پڑھا یا سمجھا کہ تابعین ان میں صغارِ تابعین بھی ہیں اوساط بھی ہیں اور اسی طرح کبار بھی ہیں اور تابعین ایک دوسرے سے بھی روایت کرتے ہیں یہاں تک کہ تقریب امام ترمیزی یا کسی نے چھے تابعین کو ایک دوسرے سے روایت کہتے ہو بہن کیا ہے یعنی ایک تابعی دوسری بہن کیا ہے تیسرا چوتھے سے اس طرح سے تو جب تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتا ہے تو اب ہو سکتا ہے وہ تابعی سقاہ ہو جو محضوف ہے یعنی تابعی نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا اب معلوم نہیں ہے اس تابعی نے صحابی سے بہن کیا یا تابعی سے اگر صحابی سے بہن کیا تو حجت ہے لیکن معلوم نہیں ہے اس نے تابعی سے بہن کیا یا صحابی سے تو شک کی بنا پر حدیث قبول نہیں ہوتی دوسرے نمبر پر جس تابعی کو انہوں نے حضب کر دیا ہے وہ تابعی سقا ہے کہ سقا نہیں ہے اس صورت میں اگر سقا نہیں ہے تو روایت قابل قبول نہیں ہوگی اب آپ معلوم نہیں ہے اس لئے روایت مرسل حجت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر راوی محضوف ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ صحیح حدیث کی شرط میں سے یہ ہے کہ راوی عادل اور دابد ہو جب معلوم ہی نہیں ہے کہ کون ہے تو کیسے حکم لگائیں گے کہ وہ حدیث صحیح ہے اور اسی طرح اگر جو حدیث کو مرسل بیان کر رہا ہے اگر اس کے نزدیک وہ روایت صحابی سے ہوتی تو بیان کرتا ہے اس میں شرف ہے تو انہوں نے نہیں بیان کیا تو ہو سکتا ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے بول کی وجہ سے یا اس کو یاد نہ تھا یا جو بھی چیزیں ہو یا جس سے بیان کر رہا ہے وہ ضعیف ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے وہ سکا ہے کہ سکا نہیں ہے گلنے والا اس صورت میں حدیث مرسل حجت نہیں ہوگی اور امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم کے اندر قول نقل مقدمہ میں وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرَّوَيَاتِ فِي أَسْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ اَهْلِ عِلْمِ لَاِسَ بِحُجَّةِ کہ مرسل ہمارے نزدیک اور اہلِ علم کے نزدیک حجت نہیں ہے یعنی قابل قبول نہیں ہے یہ قول کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ امام مسلم کا قول نہیں ہے دوسرے کا قول نقل کی ہے لیکن اس پر انہیں رد نہیں کیا ہے بلکہ اس کو انہوں نے ثابت کیا اور اس پر کسی چیز کی نقی نہیں کی ہے تو گویا کہ وہ امام مسلم اس بات کے قائل ہیں اس بات کے قائل ہیں حجت نہیں ہے یعنی قابل قبول نہیں ہے دوسرا قول ہے کہ مرسل حجت ہے مرسل حجت ہے اسم امام احمد بن حنبل امام مالک اور اسی طرح امام وحنیفہ رحمہ اللہ اور امام جریر تبری وغیرہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرسل حجت ہے مرسل کیا ہے حجت ہے قابل قبول ہے کیوں قابل قبول ہے کیونکہ تابعین کا سب سے بہترین زمانہ تھا اللہ کے رسول احمدہ خیر الناس سے کرنی سم اللہ زین یلونہم سم اللہ زین یلونہم کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد جو ان کے بعد جو ان کے بعد ہیں یعنی تابعین آتا تابعین تو تابعین کی فضیلت ہے حدیث میں اور اسی طرح تابعین اکثر سقات تھے وغیرہ وغیرہ توجیات بیان کرتے ہیں لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں مرسل حجت نہیں ہے تو ان کا جواب یہ ہے کہ تابعین کے اندر بھی سارے تابعین برابر نہیں تھے خوارج کی بیدت یہ اسی طرح دوسرے فرقے بھی ارجع کا جو مسئلہ ہے مرجعہ یہ سب فرقے صحابہ اکرام کے دور ہی میں پیدا ہوئے تھے جس میں کچھ تابعین بھی شریک تھے تو سارے تابعین برابر نہیں ہیں عدالت کے اعتبار سے بھی اور اسی طرح حفظ کے اعتبار سے بھی اور اگر ہم مان لیں کہ تابعین سب کے سب سقات تھے لیکن آپ نے حدیث کی شرط میں ایک پڑھئے کہ وہ حافظہ اور ضابط ہو قوی ہو تو کچھ ایسے تابعین تھے جن کا حفظہ کمزور تھا اور تو عدالت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو حفظہ کمزور ہونے کے وجہ سے بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ گرنے والا راوی اس کا حفظہ کمزور رہے کی نہیں ہے صحیح علیہ السطح کی نہیں تھا جو اہل علم نے صحیح حدیث کی شرط لگائی ہے اور اسی طرح عبداللہ بن عباس نے جب ایک صاحب نے تابعین نے ان کے سامنے حدیثیں بیان کی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کوئی جان نہیں دیا تو اس نے کہا کہ آپ میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں اور آپ جان نہیں دے رہے ہیں کہا کہ جب ہم کوئی حدیث بیان کرتا تو فوراں اس کی طرف کہان لگاتے لیکن جب لوگ دقیب صاحب و ظلول یعنی جو آیا من میں بیان کر رہے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس صحابی کہہ رہے ہیں تو ہم نے اسی کو لیا جس کو ہم جانتے ہیں یعنی گویا کہ تابعین کے زمانے میں بھی حدیثوں کو ادھر ادھر کیا جا رہا تھا اور لوگ قبول نہیں کرتے بلکہ صحابہ کرام ہی وہ کہتے ہیں جان لو کہ تم اپنا دین کسے لے رہے ہو اور اس طرح اور بھی ان کا قول ہے کہ پہلے سنت کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے بعد میں جب لما وقات الفتنہ جب فتنہ برپا ہو گیا اور فرق کے پیدا ہوئے تو پوچھنے لگے کہ سم مولنا رجالکم تم کو کس نے حدیث بیان کی ہے پھر اگر اہل سنت میں سے ہے تو اس کی حدیث کے لیا جاتا اگر اہل ابیدت میں سے تو حدیث کو نہیں لیا جاتا یہ کب کا زمانہ ہے تابعین کا زمانہ ہے تو تابعین وزاد خود ان مرسل روایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو راج قول یہ ہوا کہ مرسل روایت قابل قبول نہیں ہے مرسل روایت قابل قبول نہیں ہے تیسرا قول ہاں تیسرا قول یہ ہے کہ مرسل روایت حجت نہیں ہے مگر چند شرطوں کے ساتھ یہ امام شافی اور چند اہل علم کی بات ہے ہاں حجت نہیں ہے مگر چند شرطوں کے ساتھ یعنی حجت ہے مگر چند شرطوں کے ساتھ یعنی اس میں شرطیں لگائی ہیں کہ بھئی مرسل داریٹ ہم قبول نہیں کریں گے اگر اس کے ساتھ کوئی شرائط پائے گئے تو قبول کریں گے تیسرا قول ہے کہ مرسل یعنی تیسرا قول تفصیلی ہے تیسرا قول تفصیلی ہے وزاد کے ساتھ ہے کہ مرسل حجت ہے مگر چند شرطوں کے ساتھ پہلی شرط کہ وہ مرسل مرسل یعنی جو حدیث کو مرسل روایت کر رہا ہے وہ کبار تابعین میں سے ہو جیسے سعید بن مستعیب ہیں پہلی شرط کہ مرسل حدیث مرسل کو روایت کرنے والا بڑا تابعی ہو کبار تابعین میں سے ہو دوسری شرط ہے کہ جیسے شخص سے وہ روایت کر رہا ہے مرسل اگر اس سے پوچھا جائے تو سکہ کیا نام لے یعنی اگر جانچ کی جائے تفتیش کی جائے کہ بھئی آپ کو کس نے بیان کیا تو جب نام لے تو کسی سکہ راوی کا نام لے کسی سکہ راوی کا نام لے تو اس صورت میں اس پر برس ہو جاتا ہے اعتماد ہو جاتا ہے کہ اس کی روایت کیا قابل قبول ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ضعیف سے روایت نہیں کر رہا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے مراسل پائے گئے بہت سارے ایسے مراسل پائے گئے جب جانچ کی گئی تو بعد میں وہ ضعیف سے روایت کر رہے ہیں یا مجھول سے ہاں ایسے بھی ہاں اکثر نہیں بلکہ وہ سکہ راوی سے روایت کرنے والا ہوں یعنی جس سے وہ طابعی روایت کر رہا ہے راوی ہو سکتا ہے صحابی ہو سکتا ہے تو اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے حدیث بیان کی تو اگر صحابی کا نام لیا تو تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر طابعی کا نام لیا تو وہ طابعی کیا ہو سکہ ہو لیکن اگر کسی مجھول کا نام لیا تو اس طرح سے اس طابعی کی روایت اگر چک قبار میں سے قبول نہیں ہوگی ہاں تو پھر اس سے ختم ہو گیا لیکن پہلے مرسل تھا پہلے ارسال تھا اور تیسری شرط ہے کہ جب دوسرے سکات راوی اسی حدیث کو بیان کریں یا دوسروں کے ساتھ وہ شریک ہو تو اس صورت میں وہ لوگ اس کی مخالفت نہ کریں یعنی ان کا حفظہ کیا ہو مضبوط ہو اس کا حفظہ مضبوط ہو یعنی اگر دوسرے رواعت دوسرے سکات راوی اگر حدیث بیان کریں اور ان کے ساتھ یہ بھی شریک ہو روایت کرنے میں چاہیے یہ حدیث ہو یہ دوسری تو ان کی وہ مخالفت نہ کرتا ہو ان کی وہ مخالفت نہ کرتا ہو یعنی اس کا حفظہ مضبوط اور قوی ہو یہ مرسل راوی جو روایت کر رہا اس کے لئے تین شہتیں وہ بڑے تابعین میں سے ہو اور اسی طرح جس سے روایت کر رہا وہ سقات ہی ہوں اور اسی طرح دوسروں کی وہ مخالفت نہ کرتا ہو دوسرے بھی اس کے مخالفت نہ کرتے ہوں یعنی بڑے سقات اس کی مخالفت میں نہ اترتے ہو یعنی ان کا حفظہ مضبوط اور قوی ہو چوتھی شرط جو ہے اسمت کے لئے اور اس کے اندر تین چار چیزیں ہیں کہ یہی مرسل دوسری سندوں سے مسند مربی ہو مرفو مربی ہو دوسری سند سے لیکن وہ اتنی مضبوط نہ ہو یعنی اس کے اندر معمولی سی کمزوری ہو جو اس کو ساند دے رہی ہے جیسے ضعیف حدیث حسن لے غیری حدیث وہ ضعیف اصل میں لیکن کمزوری جو ہے معمولی ہے ایک کمزوری معمولی دوسری کمزوری معمولی اس طرح سے اب اس مل کر حسن لے غیری ہو گئی تو اسی طرح اگر مرسل مروی ہے اور دوسری جگہ سے حدیث مروی ہے وہی لیکن سند کے ساتھ متصل ہے مرسل نہیں ہے لیکن اس کے اندر معمولی کمزوری ہوگی تو اس کو تقیوی دے گی مرسل کو کمزور کمزور کبھی ہو جائے گا جیسے ایک بڑا پتھر ہے ایک آدمی نے اٹھا پا رہا ہے کمزور ہے دوسرا آدمی ہے وہ بھی کمزور ہے تیسرا یا پانچ مل کر اس کو اٹھا لیے تو یہ کمزوری جو تھی وہ دور ہو گئی اور پانچویں شرط یعنی اسی میں کہ یہی مرسل دوسری اگر یہ نہ ہو یعنی مرسلند رہو تو مرسل مروی ہو یعنی دوسری سند سے مرسل مروی ہو یعنی جیسے سعید بن مصیب بن مرسل رواید کی اب امام زوری سے بھی مرسل مروی ہے کس سے امام زوری سے لیکن علماء شرط لگاتے ہیں کہ سعید بن مصیب کے جو شویوک ہے وہ امام زوری کی شویوک نہ ہو تاکہ یہ معلوم نہ کہ یہی سند ہے ایک ہی سند ہے تاکہ الگ سند سے یعنی دوسری مرسل مروی ہو دوسری سند سے دوسری سند سے کیا ہے مرسل مروی اس میں ساتھویں چیز ہے شویوک سہمیں نہیں ہونے چاہیے ساتھویں چیز ہے نمبر جو بھی لکھیں پانچویں چیز کہ یہ مرسل جو بیان کی ہے تابعین نے وہ صحابہ کے قول کے فتوے کے معافق ہو یعنی کسی صحابی نے فتوہ دیا ہے اور اسی کے یہ معافق مرسل ہے یعنی وہ مرسل حدیث کسی صحابی کے فتوے کے معافق ہو یا صحابہ کے فتوہ کے معافق ہو یعنی وہ مرسل ضعیف ہے لیکن کسی صحابی کا فتوہ اسی سلسلے میں ہے تو اس سے کیا تقید ملے گی کہ صحابی نے ایسے بات نہیں کہی ہوگی فتوہ ایسے نہیں دیا ہوگا ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی صحابی کے فتوے صحابی فتوہ کا مطلب صحابی کا یہ چیز جائز ہے یا یہ چیز ناجائز نہیں ہے اور وہی حدیث کس میں آئی ہے وہی چیز حدیث میں آئی ہے لیکن وہ مرسل ہے اب جب صحابی نے فتوہ دیا اور دونوں ملائے کچھ نہ کچھ اس کا اثر مل رہا ہے جی ساتوی چیز وہ مرسل چھٹھی ہو یا پانچ بھی نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یاد کرنے سے مطلب ہے یہ جو مرسل ہیں وہ اہل علم کے فتوے ایک موافق ہو یعنی جو فتوہ اہل علم کا کہ تابعین کا فتوہ ہو یا تابعین کا یا بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کا فتوہ ہے اور ادھر حدیث مرسل ہے تو فتوہ ملا اور ادھر حدیث مرسل ملی تو دونوں کو تقفیت مل گئی یعنی جیسے حدیث مرسل ہے حدیث مرسل ضعیف ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری سندھ سے حدیث مرسل ہے تو اس سے تقفیت مل گئی تو یہ کیا ہو گئی قابل قبول ہو گئی حدیث مرسل ہے اور ادھر حدیث مرسل ہے یہی مرسل سندھ کے ساتھ اس میں کچھ خامی ہے تو دونوں مل کر تاکت میں آگئی اسی طرح حدیث مرسل ہے اور کسی صحابی کا فتوہ موافق ہے تو اس سے تقفیت مل گئی حدیث مرسل ہے کسی ایر علم کا فتوہ ہے تب ہی اس کو تقفیت مل گئی تو اس طرح سے حدیث مرسل کو دوسری چیز ملنے کے وجہ سے طاقت اور تقفیت مل جاتی ہے تو یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ کا کہ حدیث مرسل یہ ضعیف ہے لیکن اگر اس کے اندر چند شرائط پائے گئی یعنی وہ کبارت عبیر میں سے ہو یہ شرط ہمیشہ پائی جانے چاہیے دوسری وہ سقات سے روایت کرتا ہو تیسری وہ حافظ ہو اور قوی ہو تو اس صورت میں اب اگر اس کے ساتھ کوئی فتوہ مل گیا صحابی کا یا کسی عالم کا یا ایسی طرح کوئی مسند یا یہ حدیث مریوی ہوئی یا مرسل تو اس صورت میں یہ قابل قبول ہو جائے گی یہ حدیث مرسل کی چند شرطیں ہیں جب قبول کی جائے کتب تو یہ تین قول مشہور ہیں تو اس پر اقتفاق کیجئے لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ صرف مرسل قبول ہوگی جو قبار اور تابعین ان کی بس اور کسی قبول نہیں ہوگی دوسرا قول ہے کہ ہر مرسل قبول ہوگی کیا قبار تابعین یا سگار کچھ بھی ہو تیسرا قول ہے یعنی جو زائد قول ہے کہ صحابہ اکرام کا مرسل تابعین کا اور اسی طرح قرون اولہ کا یعنی تابعین تابعین اسی طرح اسی کی مثل اقوال ہیں اسی کی مثل اقوال ہیں لیکن یہ تین اہم قول ہیں اور اس میں راجع قول ان تین قولوں میں جو دوسرا قول ہے کہ مرسل حجت نہیں ہے تو یہ اب مرسل صحابہ مرسل صحابہ مرسل صحابہ کا مطلب کیا ہے کہ صحابی جو دیر سے مسلمان ہوا یا جب اسلام آیا یعنی اللہ کا رسول نبی بن کہہ تھا پیدا ہی نہیں ہوا تھا بعد میں پیدا ہوا اب جو اللہ کے رسول نے پہلے حدیثیں بیان کی ہے اس صحابی کے مسلمان ہونے سے پہلے یا اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہی حدیثیں وہ صحابی بیان کر رہا ہے کیسے بیان کیا ہوگا یا تو اللہ کے رسول سے دوبارہ سنا ہوگا یا کسی صحابی سے سنا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں مرسل صحابی اگر اللہ کے رسول سے ڈائریک سنا ہے تو وہ مرسل نہیں ہے لیکن کسی صحابی سے سنا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے ابو حریرہ بہت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور جب کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں مجھے بیان کیا فضل بن عباس نے عبداللہ بن عباس کے بائی نے مجھے بیان کیا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا تو یہ کیا ہوئی مرسل صحابی لیکن اگر کوئی صحابی صحابی کا ذکر کر رہا ہے تو یہ مرسل نہیں ہوئی جیسے عبداللہ بن عباس موسیٰ علیہ السلام کی قصہ دریا میں جانے کا جسر قابلہ میں ہے انہوں نے بیان کیا کہاں دسنی عبیع بن قابلہ عبیع بن قابلہ نے مجھے بیان کیا تو یہ کیا ہے اس میں ذکر ہے مرسل نہیں ہے تو یہ مرسل صحابہ اور مرسل صحابہ سب کی سب حجت ہے یعنی صحابی کا مرسل حجت ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی صحابی نے کہا اللہ رسول نے فرمایا کیا ہم دیکھیں گے کسی روایت کیا نہیں صحابہ کا مرسل تمام کا تمام حجت ہے صرف ابو عیسیٰ کے سفرائن ہی کہتے ہیں کہ صحابہ کا مرسل حجت نہیں ہے کیوں وہ نہیں کہتے ہیں کہ صحابہ کا مدول نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے صحابہ نے تابعین سے روایت کیا ہو اور ایسا ملتا ہے ابو عریران کا بھی کعبین آبار سے روایت کیا ہے اسی طرح دوسرے تابعین سے روایت کیا ہے تو لیکن یہ علت کیا ہے بعید ہے بہت کم ہے اور اگر صحابہ کرام روایت کرتے ہیں تابعین سے تو بیان کرتے ہیں مجھے کس نے بیان کیا تو تمام صحابہ کرام کا مرسل حجت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے صحابہ کرام کی مرسل کی مثال امام بخاری مولانا نے کتاب الوحی کے اندر سب سے پہلے حدیث بیان کی ہے دوسری تیسری حدیث کتاب الوحی میں قَالَ حَدَّسْنَا يَحْيَا بِنُ بَقَيْرِ یا اسے نکال لجی حَدَّسْنَا اللَّئِسْ سیدہ عائشہ کہتی ہے یحییٰ بن بوکر ہیں اس کے بعد لائز اس کے بعد کون ہے اقیل اس کے بعد شہاب اس کے بعد اور ہوا اس کے بعد سیدہ عائشہ کتاب الوحی میں سب سے پہلی کتاب بخاری کی نمبر تین حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول پر وہ سچے خواب تھے جب صبح ہوتی یعنی ابھی آپ نمی نہیں ہوتے اس سے پہلے تو آپ پر وہ خواب جو رات میں دیکھے تھے دن میں ہو جارے کی طرح نظر آتے یعنی اس کی تعبیر ہو جاتی سم حبب علیہ الخلا پھر اللہ کے رسول کیلئے ابتنائی محبوب کی گئی پھر لمبا قصہ ہے اگر بیان کریں گے دوسری میں آدھا کرنا چال جائے گا وَقَانِ يَخْلُ بِغَارِ حِرَا پھر اللہ کے رسول غارِ حِرَا میں رہتے تھے اور پھر چند دن رہے یہاں تک جبریل آمین آئے اور اکرہ کالمانہ بے قارے یہاں تک لمبی حدیث ہے پھر ورقہ بن نوفر کے پاس سیدہ خدیجہ گئی اور پورا قصہ بیان کیا یہ حدیث کون بیان کر رہے ہیں سیدہ آئیشہ اور سیدہ آئیشہ جب اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی تب پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب پیدا بھی نہیں ہوئی تھی شاید تین نبوت کو پیدا ہے یا چار نبوت ایسے کچھ ہے تو جب اللہ کے رسول سے انہوں نے یا تو سنا ہوگا تو تو متصل ہے یا کسی صحابی سے سنا ہوگا یا کسی صحابی سے تو یہ مرسل صحابی کیا مثال ہے کہ سیدہ آئیشہ جب یہ واقعہ پیش آیا تب پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ کسی صحاب وہ بیان کر رہی ہیں تو دو صورت ہیں یا تو سیدہ آئیشہ نے اللہ کے رسول سے دو مرتبہ سنا ہوگا جب اللہ کے رسول بیان کیا ہوگا یا تو کسی صحابی سنا ہوگا کیونکہ سیدہ آئیشہ اس میں یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا بلکہ کہہ رہی ہیں کہ سر سے پہلے یہ ہوئی نازل ہوئی جبریل امین آئیہ ہے کیا سعید آشان دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا تو یا تو اللہ کے رسول سے سنا ہوگا یا کسی صحابی سنا ہوگا اور اگر صحابی سنا ہوگا اور سعید آشان کریئے تو کیا یہ مرسل صحابی ہوا یہ مرسل صحابی کی مثال ہے آپ کی کتا میں جو مثال ہے امام مسلم کی اس میں امام مسلم کہتے ہیں کتاب الویو میں شاید ہے حدثنی حجین بن مسننہ حدثنی اللہیز انو قیل انو سعید بن مسیب انو رسول اللہ علیہ وسلم ناہا انو مضابنہ کون ہے محمد بن رافے وہ روایت کہتے ہیں حجین سے وہ روایت کہتے ہیں لیس بن سعید سے وہ روایت کہتے ہیں کس سے کسی روایت اقیل سے وہ روایت کہتے ہیں امن شعب سے ممزوری سے وہ روایت کہتے ہیں سعید بن مسیب اور سعید بن مسیب کیا ہے تابعی ہیں اور بڑے تابعین میں سے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے سب سے افضل تابعین سعید بن مسیب ہیں اور کچھ حدیثوں میں جس کی فضیرت آئی ہے وہ کون ہے اویس القرنی لیکن علماء کہتے ہیں کہ عبادت کے لحاظ سے وہ زیادہ افضل ہیں اور علم کے اعتبار سے سعید بن مسیب ہیں بہرحال تو یہاں پر سعید بن مسیب نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا مضابنہ سے مضابنہ کہتے ہیں اس خرید و فرد کو کہ خجور اوپر ہے لگی ہوئی ہے اور نیچے جو خجور خشک خجور ہے اس سے بیچنا انداز ایک طور پر تو اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے یعنی پانچ کلو آپ خجور دیں خشک اور پانچ کلو جو درخت میں لگی وہ بیچیں اس کے بدلے میں تو اسے منع کے کیوں گے اس میں دھوکہ ہوگا اس میں دھوکہ ہوتا ہے اسے اللہ کے رسول نے منع فرمایا یہ لمبی تھوڑی حدیث ہے نا حالی مضابنہ تو یعنی پر سعید بن مسیب نے کہا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کیا سعید بن مسیب صحابی ہیں نہیں تابعی ہیں تو یہ حدیث کیا ہے مرسل ہوئی لیکن یہ مرسل کیا ہے ضعیف نہیں ہے یعنی یہاں پر مرسل ہے اس کا حکم ہے ضعیف لیکن یہ حدیث بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر عبداللہ بن عمر نے اور تقریبا جابر عبداللہ وغیرہ نے بیان کی ہے صحیح سندوں کے ساتھ یعنی اس کی بہت ساری سند ہیں تو یہ صحیح ہے لیکن امام مسلم نے بیان کیا کہ یہ مرسل بھی مروی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری اور مسلم حدیث کے اندر جو علت آتی ہے وہ بیان کرتے ہیں کیسیت میں کوئی اثر نہیں کرتی کیونکہ یہ حدیث دوسری سندوں سے صحیح ثابت ہے تو جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلم میں ضعیف حدیث ہے مرسل ہے لیکن نہیں آپ کی سمجھ میں فرق ہے ماں مسلم نے اسی لی بیان کیا یا بخاری نے کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور صحیح یہ ہے جیسے کہ کتاب التعبیر میں ماں بخاری رحمت اللہ نے یہی حدیث سیدہ آشا کی شروع کی وحی کے حدیث کیا آپ پر وئی نازلو جبریل امی نازلو بیان کی کتاب التعبیر میں اور وہاں پر اللہ کے رسول کا یہ قصہ بیان کیا ہے وَبَلَا غَنِيَانِ زُّهُرِي اور مجھے حدیث ہی پہنچتی امام زہری سے اسی حدیث میں جو سیدہ آشا کی حدیث ہے جو صحیح سند قساند ہے بیٹھ میں یہ لفظ ہے کہ اللہ کے رسول پہاڑ پر جاتے اور وہاں سے گرنے کا ارادہ کرتے وہاں پر خالی صاحب کنید آ رہے ہیں وہاں سے پہاڑ سے گرنے کا اللہ کے رسول ارادہ کرتے تو جبریل امیر آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ پر حق پر ہیں آپ ثابت رہیے اس طرح اللہ کے رسول کو ہوتا تھا تو کیا اللہ کے رسول اعظم باللہ خودکشی کا ارادہ کیا نہیں ہو سکتا کبھی بھی ہوئی نہیں سکتا تو یہ تو یہ ہے یہاں پر امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ وہ بلغن یعنی زوری سند کے ساتھ نہیں ہے بلکہ امام زوری سے روایت کیا ہے امام زوری نے سند بیانے کیا ہے بلکہ مجھے بخاری کہتے ہیں امام زوری سے پہنچی اور امام زوری نے یہ چیز بیان کی تو امام زوری تابعی ہے سغار تابعی میں سے بلکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ مراسیل الزہری شبہری امام زوری کے جو مراسیل ہیں وہ سقا امام تھے بڑے لیکن جو مرسل بیان کریں گے وہ سخت ضعیف ہوں گے تو یہ کیا ہے قصہ منکر ہے لیکن امام بخاری یہاں بیان کی ہے تاکہ آپ کو بتایا کہ یہ قصہ صحیح نہیں ہے اب جو پڑھنے والا ہوگا بخاری کو جو قواعد نہیں جاتا ہے وہ سمجھے گا کہ دیکھو بخاری میں سند کی ساتھ ہے وہ بلغن یعنی زوری وہ سمجھے گا کہ یہ کوئی حدیث کے الفاظ ہیں اور وہ حدیث بیان کرے گا دیکھو بخاری میں منکر حدیث ہے حالانکہ امام بخاری نے بیان اسی لئے کہا کہ آپ کو بتایا کہ یہ غلط چیز ہے اور کتاب بدل وحی میں جب امام بخاری نے بیان کیا تو اس میں یہ قصہ نہیں ہے تو اسی لئے امام بخاری رحمہ اللہ اور مسلم نے جو حدیث بیان کی ان کا طریقہ سمجھنا صحابی کی مثال ہوئی یہ مرسل تابع کی سے پہلے سید آشک مرسل صحابی کی اب دوسری مثال ایک مثال دے دیں بعد میں سوار کیجئے انشاءاللہ امام ترمیزی نے حدیث بیان کیا مرسل کی حدثنا محمد البشار قال حدثنا یحیاء بن سعید قال حدثنا صوفیان ان ابی سحاق ان امیر بن عریب ان عامر مرسود ان ابی اسلام قال الغنیمت الباردہ السومو فی شتا حدیث کیا ہے حدیث کے الفاظ الغنیمت الباردتو السومو فی شتا آجی کسی بھائی نے آپ نے سوار کہتا الغنیمت الباردتو السومو فی شتا بہترین غنیمت آسان غنیمت آسان چیز تھنڈی میں روزہ رکھنا الغنیمت الباردتو آسان غنیمت آسان مال غنیمت کیا ہے السومو فی شتا تھنڈی میں روزہ رکھیں گے تو دن چھوٹا ہے آپ آرام سے روزہ رکھ سکیں کوئی پریشانی ہوگی تو معنی میں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن کیا اللہ کا حسول نے اس لفظ کو کہا ہے کہ نہیں taste یہ مطلب ہے تو یہ حدیث امام ترمیزی کہتے ہیں ہادا مرسلون یہ کیا ہے مرسلون لأن عامر بن مسعود لم يہدرے کا نبیہ کیونکہ عامر بن مسعود نے اللہ کا حسول کو نہیں پایا یعنی عامر بن مسعود تعبہی ہے اور وہ روایت کر رہے ہیں وہ روایت کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوئی مرسل ہوئی کیونکہ عامر بن مسعود صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہے تیسری مثال امام ترمیزی کہتے ہیں حدثنا عبد بن حمید یہ بڑے مصنف ہیں ان کی کتابیہ المصنف کہتے ہیں حدثنا عبدالعزاق عبدالعزاق جو صاحب مصنف ہے سنانی اور وہ کہتے ہیں حدثنا معمر معمر بن راشد وہ رواید کرتے ہیں انززہری امام زوری سے امام زوری فرماتے ہیں امام زوری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور حضرت عمر اور حضرت عبو بکر جنازے کے آگے چلتے تھے کون بیان کر رہا ہے امام زوری رحمہ اللہ تو امام زوری صحابی نہیں ہے بلکہ کیا ہے تابعی ہے اس لئے کیا ہوگا یہ مرسل ہوگا کیا ہوگا تابعی کہیں اللہ کا سن ایسا کیا تابعی نے دیکھا نہیں تو اس لئے یہ مرسل ہوگا لیکن جنازے کے آگے یا پیچھا چلنا یہ فقی مسئلہ ہے ایک حدیث ہے جس کو امام لبانی رحمہ اللہ نے صحیح کرا دیا ہے انس کے بعد ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عبو بکر اور عمر جنازے کے آگے اور پیچھے چلتے تھے جیسے یہ معلوم ہوگا کہ آگے اور پیچھے جانا چلنا جائز ہے اور شیخ بن باز کہتے ہیں کہ پیچھے چلنا افضل ہے بہتر ہے یہی اتباع ہوا جس نے جنازے کی اتباع کی لیکن آگے چلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور انس کی روایت میں اباب تربیزی نے اشارہ کیا وَحَدِيثُ عَنْسِنْ غَيْرُ مَحْفُوظ لیکن واللہ عالم ہو سکتا ہے شواید کی طور پر یا دوسری سند کی بنابراہ شکل بانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کرا دیا تو بہرحال فقی اعتبار سے جنازے کے آگے پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے پیچھے چلنا زیادہ بہتر ہے لیکن یہ یہاں پر مقصد کیا ہے ہو سکتا ہے دوسری سند ثابت لیکن یہاں پر جو قول ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے مرسل ہے امام زہری نے کہا کہ اللہ رسول عز عمر ایسے کرتے تھے اسی حدیث کو یعنی مرسل جس نے بیان کیا ہے امام مالک نے اور معمر نے اور یونس نے کچھ امام زہری کے شیوخ ہیں یا تلامیز ہیں تلامیز انہوں نے متصل بیان کیا ہے لیکن امام تربیز نے کہا وَيَارَوْنَا اَحَلُ الْحَدِيثِ اَنَّهَادَ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ کہ یہ حدیث مرسل ہے کہ یہ مرسل زیادہ صحیح ہے کہ اہلِ علم یعنی اہلِ حدیث یعنی مراد محدثین اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث زیادہ مرسل زیادہ صحیح ہے مرسل کیونکہ جو بڑے بڑے حفاظ ہیں انہوں نے اس کو مرسل ہی روایت کیا ہے اس کو مرسل ہی روایت کیا ہے تو یہ مرسل کے بارے میں تنجھ چیزیں تھیں اللہ رب العالمين ہمیں قرآن vz سیکھنے اسے کھنے تفک دے اور اس پر آمل کی تفک دے آمین السلام علیکم ورحمت حضرت جزاکم اللہ